اسلام علیکم کیا اللہ سب کا ٹھیک ہو خیر خریت ہے یار ابھی ہم جا رہے ہیں ایک جگہ پہ سوچا آپ نمبر دکھائی جائے نیو جگہ ہے اور پتہ آپ کو کرونا سیچویشن کی وجہ سے ہر بندہ لوگ ڈاؤن کے اندر تھا اور اس ٹائم بھی کرنٹلی لوگ ڈاؤن چل رہے ہیں ایسے نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو گئے پر اب کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں پاکستان رابل پنڈی سے ہم ہیں وہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں بٹ یہ ہے کہ احتیاط کر رہی ہیں آپ نے پھر بھی تو ابھی انشاءاللہ ہم اپنی ایک جگہ پہ جا رہے ہیں تو نام ابھی نہیں بتاتا اس کا بتاتی ہے تو مزہ خراب ہو جائے گا کیوں اسام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ رستے میں جاتے ہیں آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ کس روڑ سے آپ نے جانا ہے اور کس لوگیشن پہ جانا ہے اور کیسے جانا ہے کافی زیادہ کو آپ میں سے پتا ہوگا چل رہے ہیں اور آج ہمارے بٹ سا بھی ساتھ ہمارے اور جو آپ نے ہر ویڈیو میں دیکھے ہوگے ساتھ کیونکہ ہم ہمیشہ ساتھ ہیں اور ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے یہ اس لئے پھر ہم نے پلان کیا ہے سو لیٹس سٹارٹ اور اس ٹائم ہم جا رہے ہیں ایٹوارڈز جی ٹی روڈ اور ابھی ہم کروز کہہ رہے ہیں نسٹ ایم ای کالج جو کہ پنڈی گولڑا موڑ یا گولڑا چوک آپ کہلیں اس کے بلکل ساتھ واقع ہے اور ابھی ہم جائیں گے ایم ون موٹر وے کیونکہ جی ٹی روڈ سے جب آپ آ رہی ہیں ایٹوارڈز گولڑا موڑ تو آپ کو ڈیبوپا سٹوپ آتا ہے پہلے دن چھبیس نمبر کی ایک سٹوپ آتا ہے وہاں سے آپ نے موٹر وے پہ جانا ہے ایم ون موٹر وے کہلاتی ہے جہاں سے آپ تین راستوں کے لئے موو کر سکتے ہیں نمبر ون اس میں آجاتے اسلام بد ایپورٹ نمبر ٹو لاہور نمبر ٹری پشاور جیسے کہ بلکل سائن بورٹ جو بلو والا سامنے آرہا ہے اس کے اوپر ہی تین راستے منشن ہے آپ نے اس روٹ پہ جانا ہے اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ یہی روڈ سٹریٹ آگے تین راستوں پہ جلا جاتا ہے تو ہم جائیں گے ایم ون پشاور کی طرف کیونکہ ہماری جو فائنل دیسٹینیشن ہے وہ ہے ہریپور ہریپور سے آگے آئے گا پونہ گاؤں پونہ گاؤں سے آگے آئے گی جگہ جو اس کو سجی پور واتر فال کہتے ہیں اور سجی پور واتر فال سے آگے وہ جگہ جہاں بیس ٹائم ہم اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ اچھی جگہ ہے پیاری جگہ ہے ہم نے بھی دیکھی ہے انٹرنیٹ پر گرہ پہ تو ہم نے کہا کیوں نہ ضرور ایکسپلور کرنے کے لئے چلیں اس جگہ کو اور انشاءاللہ ابھی ہم موٹر وے پہ ہو گئے اور انشاءاللہ ہم جائیں گے اب ہریپور کی طرف اور ہریپور سے آگے ہم نے جانا ہے پونہ ان پونہ سے آگے ہماری دیسٹینیشن ہے چلیں بتائی دیتے ہیں دیسٹینیشن واس امریلا اپ واتر فال جو کہ ان دنوں میں سب سے بیسٹ لوکیشن مانی جا رہی ہے کیونکہ کرنٹ سیچویشن ہے سارے کے سارے پکنک سپورٹس پکنک پوائنٹس بند ہیں کیونکہ آرڈرز نہیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ اوپن نہیں کیے ہوئے اس ٹائم ہم گروس کریں گے موٹر وے کو اور فیلال سوچا تھوڑا سا سٹیک کر لیں اور یار ایک چیز کی آپ سب سے معذرت میرا موبائل کا مایکرو فون خراب ہو گیا کسی طریقے سے مجھے نہیں پتا چلا وہ ایدھر کیوں بلوگ تھا بٹ وہ میری وائس ریکارڈ نہیں کر سکا جس کی وجہ سے مجھے یہ وائس آور کرنا پاڑ رہا ہے تو خیر اس ٹائم ہم نے موٹر وے کروس کر لی تھی اور ہمیں ہاں ویلیاں میں انٹر ہو گئے تھے ٹوارڈز شاہ مقصود انٹرچینج آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں موٹر وے پہ جب ایم ون پہ آپ آئیں گے آپ نے ہریپور کی طرف جانا ہے ہریپور سے ہزارہ ایکسپریس وے ہزارہ ایکسپریس وے سے اپنے شاہ مقصود انٹرچینج سے نیچے ہویلیاں کی سائیڈ پہ جانا ٹھیک ہے اور یہ ہویلیاں کا سارا راستہ ہے یہ آپ سیدھا جائیں گے تو کیالا روڈ آئے گی اور کیالا روڈ کو تھرو آؤٹ دے وے اپنے سٹریٹ فالو اپ کرنا ہے اور ڈیفرنٹ گاؤں آئیں گے جیسے کہ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور سنگل روڈ ہے احتیاط کرنی ہے اور کب ہم آگے کروز کرنے اس بندے کو تو فیلال یہ گاؤں ہیں بیچ میں آتے ڈیفرنٹ ان کے نام تو سب کے نہیں ہمیں پتا کیونکہ اکیتر کوئی میں پھر بھی سائن بورڈ وغیرہ نہیں تھا اور یہ ایک ٹرولی والا بندہ آگیا ہمارے آگے اور اس کو ہم نے کوشش کی بہت ہی زیادہ کروز کرنے کی پر اس نے کہا کہ نہیں بھئی آپ پیچھے رو تو بہتر ہے پر فائنلی ہم نے کراوس کر لیا اور یہ ہم نے غلط اوور ٹیک کیا جو کہ کبھی نہیں کرنا موڑ ہو چڑھائی ہو یا اوٹرائی ہو جہاں پہ کرب ہو جہاں پہ پہ پہاڑ ہو جہاں پہ آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ آگے سے کوئی ٹریکک آ رہی ہے تو آپ نے وہ روڈ کراوس نہیں کرنی اوور ٹیکنگ نہیں کرنی اس طرح بائی داوئے اس ٹائم ہم لوگ جا رہے ہیں پونہ ویلیج کی طرف کیونکہ یہ سارے بازار ہم نے کراوس کر لیا اب یہ سارا راستہ پونہ اور کالا باگ کی طرف جاتے ہیں ایک پوائنٹ آتا ہے وہاں سے آپ گر آپ لیفٹ ہوتے ہیں مین ایک گول مطلب چوک سے ٹائپ بنا ہوئے وہاں سے اگر آپ لیفٹ ہوتے ہیں تو آپ کالا باگ چلے جائیں گے اگر آپ رائٹ ہوتے ہیں تو آپ جائیں گے ٹورڈز پونہ ویلیج جو جانکے ہم ابھی جا رہے ہیں اور اس ٹائم میں ہمارے برٹ صاحب کو تو اخیر مزہ آ رہا تھا باہر کیونکہ موسم بہت ٹھنڈا تھا اور ہوا چل رہی تھی بہت ہی زبر دست تو برٹ صاحب نے کہا کیوں نہ باہر بیٹھ کے انجوائی کیا جائے اور یہ ہمارے برٹ صاحب ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں اور اس ٹائم ہم پہنچے تھے سجی کوٹ واتر فال جو بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اوپن ہے ہم نے تو جب ہم گئے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ سجی کوٹ واتر فال پہ نہیں جانے دے رہے ہیں پر سجی کوٹ واتر فال پہ جانے دے رہے ہیں اور ادھر کوئی مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ پیشے بیک پہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے تھے اور کافی زیادہ تعداد میں وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے اور اب ہم جائیں گے اپنی پائنل دیسٹینیشن جو کہ دو چار کلومیٹر سے آگئے ہیں اور یہ وہ سپورٹ ہے جہاں پہ ہم گئے ہیں یہ امریلہ واتر فال کا وہ سپورٹ ہے جہاں پہ آپ نے اپنی گاڑیاں وغیرہ پار کرنی ہیں ایرام سکون سے جو لوکل ادھر کے ویلیجرز ہیں انہوں نے لوگوں نے یہاں پہ مطلب ایک فسیلیٹی دے دیا کہ آپ گاڑیاں کھڑی کرو وہ آپ کی پروٹیکشن گاڑیوں بھی کرتے ہیں اور بس یہ چھوٹی سی پر سٹالز بغیرہ بھی بنے ہوئے دو چار دکانوں کے باقی بہتر ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے جائے تو زیادہ بہتر ہے تو کیونکہ بارش بھی شروع ہو گی تھی تو اس ٹائم اب ہم نے جو ہے نا وہ ٹورڈز امریلہ واتر فال کی طرف جانا سٹارٹ کر دیا اور اس لئے کافی زیادہ تھا اور گھوڑے بغیرہ بھی آویلیبل ہیں وہاں پہ مزید کی بات اگر کوئی بندہ نہیں ٹریول پیدل نہیں جانا جاتا اس کے لئے گھوڑے آویلیبل ہیں وہ لوکل ہیں وہاں کے لوگ وہ گھوڑے بھی بٹھا کے آپ کو نیچے تک لے جاتے ہیں پر بہتر ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ پیدل جائیں راستہ خراب ہے سب سے پہلی چیز آپ نے جو شوز ہیں وہ اچھے والے پہن کے جانے ہیں جو کہ سلپ نہ کریں ہیں اٹلیس اکسل لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ سلپرز پہن کے آئے ہوئے تھے اب خیر یہ اوپر سے نیچے تک جو ڈسٹرنس سے تک لگ جاتے ہیں بندے کو کیونکہ سلپ ہے تو آپ کا سلو سلو جانا پڑتا ہے اور اس ٹائم یہ جو پہاڑ ہے یہ بلکل فائنل ڈسٹینیشن تھا یہاں سے آگے ایک بہت ہی مطلب گہرہ پہاڑ تھا وہاں سے پھر وہ انہوں نے رسی ڈالی ہوئی تھی اس رسی کی مدد سے آپ نے نیچے اترنا ہے جیسے کہ لوگ اتر رہے ہیں اس ٹائم اور یہ آگی لوکیشن مین امبریلا واتر فال کی اور اس ٹائم ہم جائیں گے مین لوکیشن کو دیکھنے کے لیے سارے کا سارا پانی تو بایدہ ہوئے اسی واتر فال کے بٹ اس کے اندر بھی دو چار جگہیں ایسی تھی جو کہ بہت پیاری تھی اب ایک انیشیل سٹارٹ اپ ہم نے لیا تھا یہاں سے انشاءاللہ تعالی ابھی ہم موگ پہ رہیں گے آگے کی سائل پہ جو کہ مین اس امبریلا واتر فال کی لوکیشن تھی اور آپ رشت دیکھ رہے ہیں یہ کرنٹلی سیچویشن کا رشت ہے اور بہت ہی زیادہ لوگ تھے بہت گراؤڈ تھا بہت عوام تھی پر یار ہمیں ان جگہوں پہ جب ہم جائیں تو ہم احتیاط کرنے چاہیے جو کہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے لوگوں نے انتہاک گند دالا ہوا تھا کھا پی کے سب کچھ شاپرز ٹیمز کین سب کچھ پھینکا ہوا تھا اور مزے کی بات یہ آگے اب ہم امبریلا واتر فال this is the location یہ ہے مین امبریلا واتر فال hope so یہ آپ کو پکچر یا ویڈیوز میں اتنا اچھا نا نظر آ رہا ہوں but that's awesome literally اس کا پانی اتنا تھنڈا اور صاف سکھ رہا تھا کہ مزہ آ جاتا بندے کو اور یہ بس نارمل وہاں پہ تھوڑی پہ سپوٹس میں میں جہاں پہ آپ نے تھوڑا فریش ہونا تو آپ ہو جو فریش تو الحمدللہ باقی یہ تھا ایک فائنل سپوٹ امبریلا واتر فال کا جو کہ پنڈی سے نارملی almost 165 to 180 کلومیٹر بنتا ہے towards موٹر وے اگر آپ جی ٹی روڈ پہ فالو کہتے ہیں تو شاید کم بن جائیں but جی ٹی روڈ پہ رش ہوتا ہے ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ موٹر وے کو یوز رہیں اور اس ٹائم پہ ہم امبریلا واتر فال پہ تھے اور ہمیں تو دیکھ کے بہت مزہ آیا بہت خوشی ہوئی پر ایک اور چیز ہم نے observe کی ہے کہ یہ جو سپورٹ ہے یہ فیملیز کے لیے اس طرح سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ crowd تھا بہت رش تھا تو بہتر ہے کہ اگر بیچلر جائیں تو جاتا اچھا پر یہ نہیں ہوتا کہ بلکل ہی فیملیز نہ جائیں فیملیز جائیں but ویک ڈیز میں ویک ڈیز میں جائیں سیچڑی سنڈے وغیرہ ہمیں آوائیڈ کریں ویکنڈز پہ اور آئیں گے امریلہ واتر فال پہ اس کے بعد جب آپ واپس ہائیکنگ کے اوپر آئیں گے تو آپ کو ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑھنی اور وہ ہے چائی جو کہ ہم نے سپیشل بنائی اور وہ بھی کوئلوں پہ اور اس چائی کا جو ذائقہ تھا آسوم مطلب ایسی چائے شاہد ہی کبھی پی ہو اور ماشاءاللہ بہت زبردست چاہے تھی اور بہت مزا آیا تو کچھ فود بھی ہم لے گئے تھے اپنے ساتھ دھر سے اس کا ہمیں ایک دو فائدہ ہوئے سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ ہم نے جو پہل سے گرم کیا اور آرام سکرون سے وہ کھا لیا تو کیونکہ کرونا سیچوئیشن بھی تھی تو وائٹ کرنا چاہیے باہر سے کھانے پینے کو بھی باقی سب لوگوں کے لیے میسیج لازمی ایک دفعہ دیں گے ہم نے جو گن ڈالا ہم اٹھا کے لے کر آئے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب لوگ جائیں کسی بھی جگہ پہ اپنا جو گن ڈالتے ہیں باٹل شوپرز وہ اپنے ساتھ لے آئیں وہ اتنا بھاری نہیں ہوتا اگر ہم لے کے جا سکتے ہم واپس بھلا سکتے ہیں امید آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی سے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا سبسکر سو مچ فور وچ اللہ حافظ موسیقی